اسلام علیکم میرا نام فلکشیر ہے فلکشیر آئیڈز آنے پر ہم کو خوشم دیل کرتے ہیں آج لیکچر نمبر سی لیمس کا ہم بات کریں گے اس میں آپ کو یہ سکھائیں گے کہ کس طرح ہم اپریٹر کو یوز کرتے ہیں اور کون بہت سے اپریٹر جوہاں سی لیمس میں سمال ہوتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنی اوڈی کے طرف لیکچر جی دوستو آج لیکچر نمبر سی لیمس کا جس میں ہم بات کریں گے اپریٹر کے جتنے بھی اپریٹر جوہاں سی لیمس میں یوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے چلتے ہیں ہم کدھا اپنے ایک پروگرام کی طرف جی دوستو ہم اپنے سکرین بھی آ چکے ہیں اب میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے اپریٹر انسیم میں تو اپریٹر کیا ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کدھا اپریٹرز آر سیمبلز وچ آر یوزڈ ٹو پرفارم سارٹن اپریشن آن ڈیٹا سی ہیز نمبرس اپریٹرز مطلب یہ ہے کہ اپریٹر کیا ہوں کچھ سیمبلز ہوتے ہیں جو کہ کسی خاص کام کو سا انجام دینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اور سی کے بات بے شمار جو ہے اپریٹرز ہیں اس کے بات نیچے ہیں ٹائپس آف اپریٹرز ٹائپس میں میں نے پانچ لکھی ہوئی ہیں جس میں ہمیں آئرمائٹک ہیں ریلیشنل ہیں لوججک ہیں بیٹ وائز ہیں اور سپیشل ہیں یعنی یہ تمام جو ہیں آرومائٹک آپریٹرز ریلیشنل آپریٹرز لوججک آپریٹرز بیٹ وائز آپریٹرز اور سپیشل اپریٹرز ان کو باری بار ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کون کون سے جو ہیں کیا کیا کر سکتے ہیں تو نیکس چلتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں آر famil truths آر اے forsوارم applying on numbers جو ہم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اور یہ نمبر کے اوپر ہوتا ہے جیسے ہم دیکھیں ایڈیشن کے یہ لیے یہ سائن ہے اور اس طرح اکسپیشن ہے یعنی یہ پلس میں لکھتے ہیں سبٹرکشن کے لیے جو ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پہ مائنس ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو شاہی نظر نہیں آ رہا میں خیال میں میں سے لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ مائنس ہے ٹھیک ہے مائنس کا مطلب ہوتا ہے تفریہ کرنا اس کے بعد ملٹیپلکیشن ملٹیپلکیشن کے لیے سٹائریک ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ضرب ہے اور یہ کمپیٹر میں یوز ہوتا ہے اس کے بعد ہے ڈیویزن ڈیویزن کے لیے سلیش لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ڈیویزن ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ بڑا امپورٹن ہے موڈلس یا ریمینڈر میں نے دونوں نام لکھی ہوئے اس کے لیے پرسنٹ ہوتا ہے موڈلس یا ریمینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو اب جب یوز کرتے ہیں تو یہ باقی ہمیں بتاتا ہے جو ہیں تقسیم کرنے بات جو باقی بجتا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں بہت زیادہ جہاں پہ تو یہ ہمارے پاس ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ سیمپل ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں نیکسٹ چلتے ہیں اب آگے دوسرے ہمارے پاس ہے ریلیشنل آپریٹر کرتے ہیں ریلیشنل آپریٹرز آر یوز چو کمپیر ٹو ویلیوز دو ویلیوز کو کمپیر کرنے کے لیے ہمیں یوز کرتے ہیں دہی دیز آپریٹر آلہ آلویز گیو ٹریو اور فارس ویلیو یا دو دروس دیتے ہیں یا والت ویلیو دیتے ہیں ایف اٹھ پر ڈیوز نوانڈ یرو ویلیو دن اٹھ اٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم آپس بات کریں گے جی دوستو یہ مطلب ہے کہ اگر ہمیں پاس یعنی true یا false value دیتا ہے if it produced non zero value then it is true if and if it produced zero value then it is false مطلب ہے کہ جب ہمیں پاس یہ zero value نہیں دیتا one دیتا ہے تو پھر ہم کہتا ہے یہ true ہے دوسر ثابت ہو ہے اور ہمیں پاس zero value آج جاتا ہے مطلب false ہے جیسے اس میں پہلا ہے equal to ایک باز انشید کر لیں یہاں پہ ایک یہ لحمت ہے اور دوسری یہ لحمت ہے ان میں بڑا فرق ہے ایک والد اب آپ نے کرنا تو دو دفعہ آپ اس کو use کریں گے اور ایک دفعہ لگائیں گے تو اس کا مطلب assignment operator assignment مطلب ہوتا ہے جو بھی یہاں پہ value وہ اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں بات انشید کر لیں پہلے اس کی بعد میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی یہ assignment operator ہے اور یہ equal operator ہے تو assignment operator میں یہ ہوتا ہے کہ اس سیڈ پہ جو بھی value ہوگی وہ اس سیڈ والے جو ہیں variable کے اندر پڑی ہوگی اور اس کا مطلب ہے دونوں سیڈوں پہ جو value ہے وہ آپ پر ہیں comparing ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یعنی equal to کے لیے یہ use کریں گے less than کے لیے یہ لامہ use ہوتی ہیں اور greater than بڑا ہے less than equal to یا greater than equal to یا not equal use کرنے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں explanation ہے اور ساتھ equal آ جاتے ہیں اور اس طرح اس کو ہم expression میں ظاہر کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس relational operator ٹھیک ہے next ہم جلتے ہیں next ہم آپ پاس آ جاتا ہے logic operators logical operators combine two are more relational expression to construct compound expression اس میں کیا ہوتا ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ ہم جو ہے expression کو کٹھا کرتے ہیں اور ایک compound expression بن جاتا ہے اور اس میں ہم آپ پاس تین جو ہے جو بڑی important use ہوتے ہیں جس میں logic and ہے and کے لیے ڈبل ایم پرسینٹ کا use کتے ہیں سیمبل دونوں دو دفعہ لکھتے ہیں اور جیسے جیسے a and b ہے ایک بات کرنے operator میں ہمیشہ تابہ جو ہے condition true ہوتی ہیں جب دونوں statement true ہوں گی مطلب a اور b جو انہوں بھی statement درست ہوں گی تو یہ درست ہوگا otherwise یہ فالس ہوگا next بات مطلب ہوتا ہے logic or اور کا مطلب ہوتا ہے یہاں مطلب اس کے لیے دیکھیں یہ دو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وارٹی کا لائن جس کا ہم parallel بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ اور کا مطلب ہوتا ہے یعنی دونوں میں سے کوئی ایک condition بھی درست ہوگی ہے تو درست ہوگا ورنہ فالس ہوگا اس کے بعد مطلب ہوتا ہے logic not gate not کے لیے x combination ہی استعمال ہوتی ہے not کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ جو اس میں نہیں ہے وہ ہوگا مطلب الٹ ہوگا تو یہ ہمارے پاس تین جو ہے operator and اور not یہ logic operator ہے جی دوستا ہم آگے چلتے ہیں کہنا next آگے ہمارے پاس ہے bitwise operators bitwise operator میں دیکھیں پہلا جو operator ہے اس کو کہتے ہیں bitwise not اور اس کو جیسے یہ دیکھیں bitwise not پہلے لگیں اس کے پاس x کوئی variable use ہم کرنے کے لئے اس کے بعد یہ علامت دبل آپ کو نظر آ رہے ہے shift left اس کا طور پہلے لگائیں گے left side پہ x کے پاس اس طرح یہ لگائیں گے تو shift right x کی value جو ہے y میں چلے جائے گی اس کے بعد ہے and یہ percent ہے percent مطلب bitwise and اس کو use کرتے ہیں یعنی x and y تو یہ bitwise میں ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد یہ علامت جو ہے bitwise xor value ہے جس میں x اور y کی بات کریں ٹھیک ہے اس کے بعد bitwise اور کے لئے single line ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے اب xor کا مطلب کیا آتا ہے کوئی جو different value ہوں گے تو یہ true کرے گا same پہ یہ فارس کرتا ہے اور اور میں کوئی ایک بھی ہمارے پاس دروست ہے تو وہ ثابت کرتا ہے تو یہ ہم آپس ہیں bitwise operators جی ہاں دوستو نیکس چلتے ہم نیکسٹ ہم آپس آہیں special operators تو special operators یعنی plus plus اور management increment and decrement the value of variable before or after its values is used in an expression تو یہاں پہ ہم special operator میں پہلے ہم دو کی بارے 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 کریں گے plus plus اور management کا مطلب کیا ہے increment غافہ ہونا اور decrement مطلب کمی ہونا دیکھیں پلاس پلاس اگر ہم آپ پاس x variable پہلے آگے اس کے بعد پلاس پلاس اس کو ملتے ہیں post increment کہاتا ہے post increment یعنی after increment use کرنے کا ایک دفعہ use ہوگا x value پھر اس کے میں increment ہوں گا اگر ہم آپ اسی طرح پلاس پلاس آتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں پلاس کے بعد ایکس اس کو ملتا ہے پہلے increment کرو پھر x value print کرو مطلب pre increment اس کو بولتے ہیں یا increment before کہہ سکتے ہیں اسی طرح ہم آپ پاس negative وگر آجاتا ہے دونوں ہم آپ پاس پھر ہم دیکھیں اگر x minus ہے اس کا مطلب ہے پہلے x کی value print کرو اس کے بعد اس میں کمی کرو یہ ہوتا ہے ہم آپ پاس decrement after اور یا post decrement بھی اس کو بولتے ہیں تو post کمی کرو ہوتا ہے بعد میں ٹھیک ہے اس کی طرح ہم آپ پاس یہ negative وگر آجاتا ہے پہلے اس کے بعد x آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے decrement before pre decrement بھی اس کو بولتے ہیں یعنی پہلے کمی کریں اس کے بعد اس کی value print کریں تو یہ ہم آپ پاس special character میں ہم post اور pre بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے next دیکھتے ہیں اور کون سے ہیں یہ ہاں special character operator میں ہم آپ باس arithmetic operators and bitwise operator can be combined with assignment operator تو یعنی ہم arithmetic operator اور bitwise operator کو assignment operator کے ساتھ use کرتے ہیں تو یہ ہم آپ باس special character بن جاتے ہیں اور ان کا مقصد بھی دیکھتے ہیں کیا آتا ہے اگر ہم لیکنگ x پلاس equal to y اس کا مطلب ہوتا ہے equal to کا مطلب ہوتا ہے x پہ رہا ہے x پلاس y مطلب جو ہے x کے اندر x کی value جمع کر کے x میں اندر رکھ لیں x کی value جو ہے مطلب y میں جمع کر کے اس طرح x کی value y میں منس کر کے x میں رکھیں اور اس طرح ملٹی پڑھائی کر کے division کر کے remainder ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کے ویڈیو ٹھیک ہے اس کے ویڈیو اس کے ویڈیو ٹھیک ہے اس کے ویڈیو میں شفل کر کے رکھنا تو یہ ہمارے پاس equal to سارے لکھی ہوئے ہیں وہی چیز جو ہمارے پاس دے گئی ہیں جو ہمارے پاس ویڈیو تھی تینکیو ویڈیو ٹھیک ہے اگر آپ نے مزید بارہ پھر اس کو دیکھ رہا ہے یہ ہی آپ کے پاس فلکشیر ڈی چینل اگر آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے تاکہ آنے والے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ کر ویل آئیکن کو کلک بھی کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ جلدہ ہم آپ لوگ کے سامنے حضر ہوں گے جلدہ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے لیکشن کے ساتھ جی لوگ اس پر ویڈیو کیسا لگائے ویڈیو اگر اچھا لگائے تو پلیز اس کو لائک کر دیں کمیٹس کر دیں اور شیئر کر دیں اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور جلدہ ہم سی لیگوز کا نیچ لیکشن لے گئے آپ لوگوں کو سامنے حضر ہونے تبکہ اللہ حافظ موسیقا موسیقا